موسیقی سخت سیکیورٹی چیکنگ کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ امیر حیدر گھوتی سے ملنے پشاور میں ان کی سرکاری رہائشکہ پر پہنچے تھوڑی ہی دیر بعد وہ آ کر ملے نوجوانی ہی میں صوبہ خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ بن گئے زندگی میں کتنی تبدیلی آئی جب میں چیف منسٹر بنا تو ایک دم سب کچھ تبدیل ہو گیا اور پہلے چند ماہ میرے خیال سے کافی مشکل میری لے رہے ایڈجسٹ کرنے میں جو نئی میری ریسپانسیبیلیٹیز تھی صرف سنتیس سال کی عمر میں ہی عالی ترین منصب مل گیا تو احساسات کیا تھے دل خوشی سے اچھل رہا تھا یا کچھ اور خوشی سے تو دل اچھل رہا تھا یا نہیں لیکن یہ ضرور تھا کہ ایک احساس مجھے بار بار ہو رہا تھا کہ اتنی کم عمر میں ایک بہت بڑی ریسپانسیبیلیٹی مجھے مل گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت عرصے بعد این پی کا اپنے چیف منسٹر الیکٹ ہو کے آیا تھا کیونکہ مجھ سے پہلے ڈاکٹر خان صاحب چیف منسٹر تھے اور اس وقت سے لے کر پھر میری چیف منسٹر بننے تک تقریباً ساٹھ سال بعد تقریباً ساٹھ سال بعد بالکل اور جذبات اور احساسات تو ظاہری بات ہے کہ وہی میرے تھے جو کسی بھی اور انسان کے ہوتے اگر وہ میری جگہ ہوتا دو ہزار دو میں این پی کے ٹکٹ پر ایم ایم اے کے خلاف الیکشن لڑا لیکن ہار گئے وجہ کیا ایجنسیاں تھی ایجنسیز کا کوئی اس میں رول نہیں تھا ایلیکشنز ہوئے اور ایم اے بھی ایک پروگرام لے کر لوگوں کے پاس گئے اور ہم بھی گئے لوگوں کے پاس اور بائی اینڈ آف دی ڈے لوگوں نے جن کا انتخاب کرنا تو انہیں انتخاب کیا دو ہزار آٹھ میں پہلی بار رکنے صوبائی اسمبلی بنے مخالف الزام لگاتے ہیں کہ ای این پی کی جیت کے پیچھے بھی ایجنسیاں تھے پھر میں اپنی بات وید ہو رہا ہوں گا کہ اس میں ایجنسیز کا کوئی کردار نہیں تھا پختونوں نے بحیثیت ایک قوم ایک واضح اکثریت کے ذریعے این پی کو منڈیٹ دیا اور اس کے نتیجے میں این پی سنگل لارجسٹ پولٹیکل پارٹی بن کر آئی دوہزار آٹھ کے ایلیکشنز کے نتیجے میں خان عبدالولی خان کے نواسے اسفند یار ولی کے بھانجے اور آزم خان ہوتی کے بیٹے ہیں ان رشتہ داریوں نے وزیر اعلی بننے میں اہم کردار تو ادا کیا ہوگا این پی میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فرد واحد یا چند دفرات نہیں کرتے ادارے ہمیشہ فیصلے کرتے ہیں جمہوری پارٹی ہے اور میرا انتخاب بھی این پی کی پارلیمنٹری پارٹی نے کیا تھا جس میں نہ میرے مامو رکن تھے اور نہ میرے والد صاحب رکن تھے آپ کے حامی کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ثابت قدمی اچھا اخلاق اور بہتر گورننس آپ کی خوبیاں ہیں آپ اپنی کمزوری کسے سمجھتے ہیں میں بھی ایک انسان ہوں میری بھی ظاہری باتیں کہ کمزوریاں کافی ہوں گی اگر آپ ذاتی کمزوری کا پوچھے تو میرے خیال سے کہ میں ضرورت سے زیادہ ہی رحم دل اور جذباتی انسان ہوں ناشتے کی میز پر این پی کے اہم رہنما محدود تھے ناشتے میں میں صرف ایک گلاس جوس کا لیتا ہوں فریش فروٹ جوس میں اپنے فوڈ کے بارے میں کوئی اتنا چوزی یا فینکی نہیں ہوں اگر آپ خاص رشکہ پوچھیں گے اور کسی بھی پختون سے پوچھیں گے تو میرے خیال سے اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ گوشت ایچیسن کالج سے ہائر سکنڈری اور ایڈورٹس کالج پشاور سے گریجویشن کی تعلیم تو تھی مگر تجربے کے بغیر وزارت اعلیٰ کیسے چلا لی؟ اس آفیس کا نظام ایسا ہے کہ اگر تھوڑی بہت آپ کی اپنی منٹل کپیسٹی ہو تو بہت جلدی وقت کے ساتھ آپ خود پیک اپ کر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا جلدی جو ہے تو اس محول میں اور یہ نہیں ریسپانسیبیلٹیز جو میری تھی اس میں بلکل میں گھل مل گیا تعلیم کتنی کام آئی؟ تعلیم بہت کام آئی اور آج بھی کام آ رہی ہے پاکستان میں سیاسی قیادت اکثر کنٹرول اپنے پاس رکھتی ہے آپ کا ریموٹ کس کے پاس ہے؟ میرا ریموٹ ادھر اسی کمرے میں اسی آفس میں جہاں ہونا چاہیے اسفندیار ولی صاحب کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ اسفندیار ولی صاحب نے آج تک رہنمائی ہماری کی ہے لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی انہوں نے ہماری ڈسفیجنز کو انفلونس نہیں کیا وہ اس طرح کے قطن لیڈر نہیں ہے نہ انسان ہے جو بیجا مداخلت کرے ہمیشہ وہ اپنے ساتھیوں کو اپنے پارٹی کلیکس کو سپورٹ کرتے ہیں رہائش کا کے دفتر میں فائل ورک نمٹایا بلٹ پروف گاڑی میں ائرپورٹ روانہ ہوئی گاڑی چلانا تو شاید آسان ہو مخلوط حکومت تو سرکش گھوڑے کی طرح ہوتی ہے اس پر سواری کیسی لگ رہی ہے؟ مخلوط حکومت کو میرے لیے شکر الحمدللہ چلانا اتحادیوں کی تعاون کے ساتھ وہ شاید اس گاڑی کو چلانے سے بھی زیادہ آسان ہے باقی پروونسز میں جو اتحادی حکومتیں ہیں تو شاید آپ کو سب سے زیادہ سٹیبل گورمنٹ اور پرابلم فری گورمنٹ جو ہے وہ خیبر پختنخواہ کی ہی نظر آئے گی اور انشاءاللہ میری یہی کوشش ہوگی کہ جو باقی عرصہ رہتا ہے وہ بھی اسی جذبے اور سپیرٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم از ای ٹیم آگے بڑھیں سیاستدانوں کے بارے میں کرپشن کا تاثر بہت گہرا ہے اس کو روکنے کی آپ کے نزدیک کیا حکمتیں ہیں؟ کرپشن ایک تلخ حقیقت ہے اور بدقسمتی سے صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ میرے خیال سے ہر طبقہ پاکستان کا کسی نہ کسی حد تک اس سے افیکٹ ہوا ہوا ہے اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میرے خیال سے ایک نیچرل پروسس ہے اس کیلئے میرے خیال سے ایک افیکٹیو اکاؤنٹی بیڈیٹی کا سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیپنڈنٹ جوڈیشری آپ کی زندگی کا خوشگوار ترین لمحہ کون سا تھا؟ اور سوگوار ترین کون سا؟ اٹھاروی ترمیم جس دن اسیمبلی سے منظور ہوئی میرے خیال سے وہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا اور سب سے زیادہ سوگوار دن جو ہے تو میرے خیال سے ذاتی لحاظ سے بھی اور بحیثیت ایک پولٹیکل ورکر بھی میرے لیے وہ دن تھا جس دن میرے نانا خان عبدالولی خان وفات ہوئے تھے لوہر دیر میں جلسے سے خطاب کرنا تھا این پی کے کارکنوں نے استقبال کی اگر حقیقت میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دہشتگری کی خلاف پاکستان کی دشمنوں کے خلاف اسلام کی دشمنوں کے خلاف پاکستان کی دشمنوں کے خلاف جو کامیابی ہاں فاصل ہوئی ہیں میرا نہیں آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھیں گے ان کا کمان ہیلیکاپٹر کے اندر نماز ادا کریں کئی سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ آپ کی پوپی بیگم نسیم ولی خان سیاست میں کچھ پسے منظر میں چلی گئی ہے آپ کے تلقات کیسے ہیں بیگم نسیم ولی خان سائیوہ جن کو ہم سب پیار اور احترام سے مور بی بی کہتے ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے اور وہ مقام ہمیشہ ان کا رہے گا لیکن چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اداروں کے تقاضے ہوتے ہیں کچھ عمر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور یہ ظاہری بات ہے کہ آج جہاں پر میں ہوں کچھ وقت باگ کچھ عرصے بعد میری جگہ کوئی اور ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب کتن نہیں کہ پارٹی میں وہ مقام وہ حیثیت میں کھو دوں گا جو میری اپنی حیثیت ہے مور بی بی کی بھی وہی حیثیت ہے البتہ organizational politics میں اس وقت ان کا کردار نہیں ہے لیکن وہ بزرگ ہیں ہماری اور ان سے ہم نے ہمیشہ رہنمائی حاصل کی اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان سے رہنمائی حاصل کریں گے میرے خیال سے میری ذاتی تعلقات ان سے ایسی ہی ہیں جس طرح ایک ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ یا بچوں کا اپنی ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نوجوانی میں وزارت اعلی ملی رنگینیوں سے دور رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھتا ہوں کہ کسی دوسری طرف میرا ذہن جائیں کئی لوگوں کو بڑا عوضہ ملے تو وہ دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں کئی لوگوں کو کوئی بھی عوضہ نہیں ملتا وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں میرے خیال سے میں پہلی شادی کو ہی نبھالوں تو یہ بڑی بات ہوگی دوسری کا تو میں سوچ ہی نہیں سکتا وزیر اعلی ہاؤس معمول ہے وقت ملے تو وزیر اعلی ہاؤس کے لان میں چہل قدمی کرتے ہیں وزارت اعلیٰ کے دوران ہزارہ صوبہ کی تحریک چلی اس سے سیاسی نقصان تو ہوا ہے سیاسی نقصان تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ہوا ہے کیونکہ ہزارہ ڈیویجن میں سچ بدقسمتی سے این پی کی ہمیشہ سے وہ پولٹیکل سٹینڈنگ نہیں رہی پارلیمنٹری پولٹیکس کے حوالے سے جس طریقے سے ہماری باقی ڈسٹرکس میں ایک اپنی پولٹیکل سٹینڈنگ ہے ہاں شاید ایک آت پولٹیکل پارٹی اور ہے جس کو شاید ان معاملات کی نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ہر ایک چیز جس کا اس صوبے کے اتفاق اور اتحاد پہ کوئی اثر پڑے ہر وہ عمل ہر وہ ایونٹ اور خاص کر ان حالات میں جب ہم انسرجنسی کا سامنا کر رہے ہیں جب ہمیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے ضرور میں کہوں گا کہ نقصان پہنچا ہے اور میرے خیال سے حالات کو اب کافی حد تک کنٹرول کر لی ہے سب نے مل کر اور اب جو تھوڑی بہت دوریاں رہتی ہیں میرے خیال سے ہم سب کو اب کوشش کرنی چاہیے کہ ان دوریوں کو ہم ختم کریں ہزارہ وال یہ شکوا کرتے ہیں کہ اے ان پی کا ان سے سلوک سوتیلوں والا ہے یہ ان کی رائے ہے میں ان کی رائے کا تو اعترام کرتا ہوں لیکن ایسی قطن بات نہیں ہزارے وال جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں ہزارہ ہمارے وجود کا حصہ ہے اور این پی جتنا باقی پختونخواہ کا خیال رکھتی ہے اسے طریقے سے یہ بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے ہم نے پوری کوشش کی اور آگے بھی پوری کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے دل کے قریب لگا کر رکھیں صوبے کا نام خیبر پختونخواہ کی بجائے پختونخواہ ہزارہ رکھ دیا جاتا تو حرج کیا تھا جب پروونس کا نام بدلنا تھا تو اس میں باقی پولیٹیکل فورسز اور پارٹیز کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے تھی پی ایم ایل این کے ساتھ جب لاسٹ ایجز میں ہماری بات چیت اس پہ جاری تھی اس وقت دو نام تھے ایک اباسین پختونخواہ اور دوسرا خیبر پختونخواہ پختونخواہ ہزارہ کا کسی وقت کسی موقع پر کوئی ذکر تک نہیں ہوا اس لیے اس کو کنسیڈر کیسے کیا جا سکتا تھا اگر ہزارہ صوبہ بن جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا سو بسم اللہ پاکستان کے آئین میں ایک نئے صوبے بنانے کیلئے کچھ بنیادی ریکوارمنٹس ہے کچھ تقاضے ہیں اس کے اس پروسس کو فالو کر کے اگر میرے ہزارہ کے بھائی کل کو اپنی لیے ایک صوبہ بناتے ہیں تو سرانکوں پر بنائیے ان کا بنیادی حق ہے الزام ہے کہ صوبے میں ترقیاتی کاموں کی رفتار بہت سست رہی ہے ذمہ دار کون ہے میں ایسے اگری نہیں کرتا دیکھیں ایک اچھا ڈیولپنٹ پلان جو ہوتا ہے اس کے کچھ اپنی بیسک ریکوارمنٹس ہوتی ہے اس میں ایک ریکوارمنٹ آپ کی ہے جو آپ کا تھرو فاورڈ ہوتا ہے یعنی ایک منصوبہ کو اگر آپ نے اس سال شروع کیا ہے تو کتنے عرصے میں آپ اس منصوبے کو مکمل کریں گے اور اچھی پلاننگ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تھرو فاورڈ آپ کا ہمیشہ تھری یا تھری سی نیچے ہونا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کیلئے چوتہ سال جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ پانچوے سال کا جو ای ڈی پی ہوتا ہے وہ تو ایکچولی پھر کسی دوسرے کیلئے رہ جاتا ہے لیکن اس سال بھی میری اپنی پرارٹی یہی ہے کہ سب سے زیادہ فنڈز ہم دیں گے آنگوئنگ سکیمز کو تاکہ بروقت وہ مکمل ہو اور اس کے بعد ہم نئی سکیمز کے بارے میں سوچیں گے مخالف کہتے ہیں کہ آپ ہر ویکنڈ پر مردان چلے جاتے ہیں اور صوبے کا زیادہ ترکیاتی فنڈ بھی اپنے حلقے پر ہی خرچ کرتے ہیں عبادی کے اعتبار سے اور باقی جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کے اعتبار سے مردان کا جو حصہ بنتا ہے اتنی مردان کو ملا ہے اوور انڈ او مردان کو کچھ نہیں دیا گیا اگر میں مردان کا میئر ہوتا یا مردان کا ڈسٹرک نازم ہوتا تو شاید پھر میں صرف مردان کیلئے سوچتا مردان کیلئے بھی میں نے سوچنا ہے سوچا ہے کچھ کیا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورا جو پروینس ہے خیبر پختنخواہ کا میری وہ رسپانسیبیلٹی بنتی حضب مخالف کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا سٹائل سیاستدان کی بجائے بیوروکریٹ جیسا ہے اگر ٹوٹلی ایز ای پولیٹیشن میں سوچوں تو بھی بات نہیں بنے گی اور اگر ٹوٹلی بیوروکراتک میری اپروچ ہو تو بھی مشکلات میری لئے پیدا ہوگی ایک ہیلڈی بیلنس اور ایک ہیلڈی کامبینیشن ہونا چاہیے اور میری کوشش یہی رہی ہے کہ ایک ہیلڈی کامبینیشن کے ساتھ میں آگے بڑھوں میوزک سے تو دلچسپی ہوگی گلوکار یا گلوکارہ کونسی پسند ہے موکیش کے گانے بڑے پسند ہیں لطا کی گانے مجھے بڑے پسند ہیں اور بیسیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں ایک مطلب اولڈ سول ہوں فلمیں تو دیکھتے ہوں گے اداکار یا اداکارہ کونسی پسند ہے پاکستان اور انڈین ایکٹریسز کی اگر آپ مجھ سے پوچھے تو پاکستانی موویز تو ایس سچ مجھے دیکھنے کا زیادہ موقع نہیں ملا جہاں تک آپ نے بات کی انڈین موویز کی تو بلکہ ایک انفیکٹ پیر تھا وہ بڑا فیمس جو مجھے پسند ہے اور وہ پیر راجش کھن اور ممتاز کا پیر ہے یہ کیا تضاد ہے کہ آپ کو گلوکار اور اداکار وہ پسند ہیں جو آپ کی عمر سے بہت بڑے ہیں دیکھیں یہ تو اپنی ذوق اور اپنی شوق کی بات ہے میرے خیال سے سنگرز کو اور میوزک کو اپریشن کرنے کیلئے او مر کی کوئی رسکتا ہے